بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ لوگ کو صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کی زیارت کروائیں گے اور مقام سعی کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں قبیل اقریش کہاں پر رہتے تھے وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ابھی ہم صفا پہاڑی پر ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس والے ہیں ان کے ساتھ ایک بچی وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ اصل میں کھو گئی ہے اپنے ماں باپ سے تو پولیس والوں نے ان کو وہاں پر بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان کے پاس موبائل نمبر کچھ لکھا ہوا ہے تو بہرحال یہ دیکھیں صفا پہاڑی میں بالکل نیچے میں ہوں یہ تین منزلہ ہے اوپر اس کے اوپر اور ابھی سعی کے لیے نکلے ہیں صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کی طرف اور یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہری لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حجرہ علیہ السلام دوڑی تھی پانی کی تلاش میں اور آج تمام حجاج اور معتمرین یہاں پر دوڑ لگا رہے ہیں اللہ اکبر تصور کریں وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت حجرہ علیہ السلام دوڑ لگا رہے ہوں گی پانی کے لیے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لیے اللہ بہرحال جہاں تک ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں تک اگر ہو سکے تو آپ دوڑیں اور دوڑ کر کے یہاں پار ہوں اور اگر زیادہ بھیڑ ہو دوڑ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم تیز تیز قدموں سے یہاں پر چلیں اور اس طریقے سے آپ سعی کریں یہ دیکھیں آخر تک پہنچنے والے ہیں یہ ہری جو لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں تک ہے یہاں سے پھر آپ نورمل جس طرح سے چلتے ہیں اس طرح سے چلیں اور مروہ تک پہنچیں بہرحال اب ہم صفہ پہاڑی سے چل کر مروہ پہاڑی پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں مروہ پہاڑی کا منظر دیکھیں ماشاءاللہ تبارکاللہ مروہ پہاڑی صفہ پہاڑی کی طرح اونچی تو نہیں ہے بس تھوڑے سے نشانات باقی ہیں وہ ابھی ہم آپ کو قریب سے دکھائیں گے صفہ پہاڑی تھوڑی اونچی ہے اور دور سے پتا چل جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ مروہ پہاڑی ہے یہ پہاڑی کا منظر ابھی اس طرح سے ہے اور پتھر کے اوپر شیشے کی طرح کچھ پگلا دیا ہیں جس کے وجہ سے یہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے یہ ہے مروہ پہاڑی سبحاناللہ بہرحال مروہ پہاڑی کے بعد اب ہم دوبارہ صفہ پہاڑی کی طرف جائیں گے اور اس طریقے سے دوسرا چکر پورا کریں گے تو چلیے دوبارہ صفہ پہاڑی کی طرف چلتے ہیں یہاں تھوڑا سا نظارہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیدھا لے کر چلیں گے وہاں پر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیل قریش رہا کرتے تھے تو دیکھیں اب ہم صفہ پہاڑی کے اوپر پہنچنے والے ہیں بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ غور کریں سامنے دیکھیں لکھا ہوا ہے بدائت الصفہ اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے سٹارٹ صفہ سفہ سٹارٹ یعنی یہاں سے صفہ پہاڑی پہاڑی کا ایریا شروع ہو جاتا ہے ویسے نیچے ٹیلز لگا دیئے ہیں مارولز لگا دیئے ہیں جس کے وجہ سے پہاڑی کا پتہ نہیں چل پاتا ہے بہرحال چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور نشانات کے لیے پہاڑی ابھی بھی باقی ہے سامنے جو نظر آ رہا ہے جیسے ہی آپ اس بورڈ کے پاس پہنچ جائیں گے تو یہاں پر آپ کا سعی کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا اور پھر صفہ پہاڑی سے آپ مروہ کی طرف دوسرے چکر کے لیے جائیں بہرحال آپ لوگوں کو ذرا یہ منظر بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں صفائی کا نظام کس طریقے سے مسجد الحرام کے اندر بنائے ہوئے ہیں یہ گاڑیاں ہیں صفائی کرنے کے لیے اور یہ مسجد حرام کے خادمین ہیں جو صفائی کر رہے ہیں یہ جگہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سعی والا جگہ ہے صفہ اور مروہ کے درمیان میں جو حصہ ہے مشینوں کے ساتھ ساتھ یہ ہاتھ سے بھی پانی کو دوسری جانب کھیشتے ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ صفائی کرتے ہیں ماشاءاللہ دوسری جانب جو معتمرین حضرات ہیں وہ لگتار صعی کر رہے ہیں صعی کو روکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ عمرہ کرنے والے لوگ صعی کر رہے ہیں لگتار اور ساتھی ساتھ یہ مسجد الحرام کی جو خادمین ہیں یہ صفائی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اور آپ لوگ یہ مسجد الحرام کے اندر صفائی کے نظام کو دیکھیں یہ لوگ کس خوبصورتی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں سبحاناللہ تھوڑی دیر میں ہم مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے پھر وہاں آپ لوگوں کو قریش کا گیٹ کون سا تھا وہ بھی دکھائیں گے اور قبیلہ قریش کس طرف رہا کرتے تھے شہبِ ابی طالب کہاں پر تھے وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو چلیے آگے چلتے ہیں اس منظر کو دیکھتے ہوئے اور اب ہم دوبارہ مروہ پہاڑی پر پہنچ چکے ہیں یہ ہے بوابت قریش یعنی قریش گیٹ اور دوسری جانب الہ الغزہ یعنی غزہ کی جانب ہم نکلیں گے مروہ پہاڑی سے تو ادھر سے ہم باہر کی طرف نکل رہے ہیں اس کے بعد وہ جگہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو ہم سعی مکمل کرنے کے بعد مروہ پہاڑی سے غزہ کی جانب باہر نکل رہے ہیں ویسے آپ جب سعی کریں گے تو آپ کا سعی مکمل مروہ پہاڑی کے ہی اوپر ہوگا اس لئے کہ آپ سعی شروع کریں گے صفہ پہاڑی سے تو صفہ پہاڑی سے مروہ تک جائیں گے تو ایک چکر ہوگا پھر مروہ پہاڑی سے صفہ تک جائیں گے تو دو اسی طرح سے تین چار پانچ چھے ساتھوں چکر آپ کا مکمل ہوگا مروہ پہاڑی کے اوپر اس کے بعد آپ اس جانب نکل جائیں تو یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں انقلاب ویب سائٹ کے اندر مورنہ ندیم الواجدی کا ایک تحریر ملا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے واللہ اعلم بہرحال شعب ابی طالب بھی یہیں پر موجود ہے شعب ابی طالب کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ذرا بتا دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے افراد خاندان تین سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے قریش مکہ کے سرداروں نے بن حاشم اور بن مطلب کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا حضرت ابو طالب کو خبر ملی تو انہوں نے تمام بن حاشم اور بن مطلب کو جمع کیا چچا ابو طالب کو اس کا اندیشہ تھا کہ اب یہ اعیان قریش انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نقصان پہنچانے کی پوری پوری کوشش کریں گے اس اندیشہ کا ادھار انہوں نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں سے کیا تو سب نے اس کا حل بھی انہی پر چھوڑ دیا حضرت ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ فی الوقت سب لوگ شعب ابی طالب میں چلے جائیں وہیں قیام کریں سب ایک ساتھ رہیں اس طرح حفاظت بھی رہے گی اور اجتماعیت بھی برقرار رہے گی اس گھاٹی میں بہت زیادہ مشقتیں ہوئی حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا پورا ہفتہ پورا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا پتے کھا کھا کر ہمارے موہ چھل جایا کرتے تھے تو شعب ابو طالب میں یہ تین مہینے بہت ہی پریشانی اور مشقت کے ساتھ گزارے تفصیلی واقعہ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ سامنے یہ جو دیکھ رہے ہیں گیٹ بوابت النبی النبی گیٹ النبی گیٹ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے بہرحال قبل قریش ادھر سے ہی مسجد الحرام میں داخل ہوتے تھے بہرحال اب ہم مسجد الحرام سے باہر آ چکے ہیں اور باہر کا یہ منظر آپ لوگ دیکھیں یہاں یہ گاڑیوں میں پانی تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ سقیہ زوار الحرم صبح کا وقت ہے نو بج رہے ہیں ہم بھی یہاں سے ابھی پانی لے لیتے ہیں اور ویڈیو کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ